بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو تحال شہر اقتدار اسلام آباد میں ہونے والی اپوزیشن جماعتوں کا افتار ڈینر سیاسی اور صافتی حلقوں میں زیر بیعت ہے آپ کے لئے میں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے افتار ڈینر دیا تھا جس میں یہ تیپ آیا تھا تمام تقریباً تمام اپوزیشن کی پالیمانی پارٹیاں اس میں شریک تھی اور اس میں تیپ آیا تھا کہ عید کے بعد حکومت کے خلاف جو اتجاج کرنا ہے اس کے لاعمل وہ تیپ کیا جائے گا اگرچہ مسلمی نواز نے عید کے بعد عمامی رابطہ مہم کا اعلان کر دیا اور اٹھائیس مائی کو پہلا جلسہ اسلام آباد میں ہوں گے آج میں پڑھ رہا تھا جماعت اسلامی بھی جون کے مہینے میں آغاز کرنے جا رہی ہے اس حوال سے گفتو کریں گے حکومت کی کاؤنٹر سٹریٹیجی کیا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انیس مائی کو بروز اتبار شیئرمن نیپ نے پریس کانفرنس کی تفصیلی نیپ کی جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نیپ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا وہ احمد کو کی جنت میں رہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نیپ جو ہے پریٹیکل انجینئرنگ کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نیپ اور معیشت جو ہے وہ سافت ساتھ چل سکتی ہیں لیکن معیشت اور کرپشن سافت ساتھ نہیں چل سکتی لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو دو بڑی ساتھی جمعاتیں ہیں آج سابق صدر آسف زرداری صاحب نے جو چیرمن نیپ صاحب کا انٹرویو کولنگ کی صورت میں اردو اخبار میں چھپا اس پہ کاروائی کا مطالبہ کیا ہے سابق وزیر اظم شاید حاکان عباسی نے آج ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ نیپ جو ہے ادارہ غیر جانبدار نہیں رہا اور کچھ ان کے سے جو سوال نامیں پوچھے گئے اس کو ٹویکر اور سوشل میڈیا میں جاری کرنے کا بھی اعلان کیا تو اس میں بھی ضرور بات کریں گے کہ یہ بیلاغ اعتصاب اور اس پر چاسی بیان بازی یہ کیوں جاری ہے جبکہ نیپ جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل جکٹیشن نہیں لے رہے اس پہ آج معامل خصوصی سے بھی سوال ہوا تھا پریسر میں جس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے اگر ان کو کوئی اترازات ہیں تو عدالتیں آزاد ہیں ان تمام نقاط پر گفتو کریں گے ایک نمائندہ پینل میرے ساتھ شریک گفتو ہوں گا اور ہم آپ سے کر رہے دیتے ہیں ہماری آج کی پہلی ممان شخصیت پاکستان پیپس پارٹی کے مرکزی رہنمہ ہیں اور بڑی اچھی گفتو کرتے ہیں آخونزدہ چیٹان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور لاہور سے اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر نسار چیما صاحب ممبر قوم اسمبلی پاکستان مسلمین آواز سے آپ کا تعلق ہے ڈاکٹر نسار چیما صاحب ڈاکٹر نسار چیما صاحب ڈاکٹر نسار چیما صاحب ڈاکٹر نسار چیما صاحب ہماری وقت خان سب سے آپ سے گفتو کا آغاز کریں گے اپوزیشن کوئی حق حاصل ہے کہ وہ واپس سے مل سکتے ہیں انہوں نے کفتار دینر کیا اس پہ ملے اب انہوں نے کہا ہے کہ لہعمل بنایا جائے گا اگرچہ کل کی بھی میں نے شو میں کہا کہ کوئی ابھی بریکٹر نہیں ہوا لیکن اے پی سی پہ اتفاق ہوئے اے پی سی ہوگی مولانا فضل عمان صاحب اس کو ہیٹ کریں گے اور ساتھ میں اپنا اپنا احتجاج یہ جائی رکھیں گے انفلیشن درستگاری اور آپ لوگ کی ان کے بقال اکنومک نس مینجمنٹ کے خلاف میں آپ سے جانا چاہوں گا آج بھی ڈالر کی جو اڑان ہے وہ اونچی ہی رہی اور 153-154 پہ جا کے اوپن مارکٹ میں کلوز ہو رہا ہے سٹاک مارکٹ بھی اس طرح نہیں اٹھ سی پھر کل ہی سٹیٹ بینک نے 1.5 پرسنٹ جو شرح سودے اس میں اضافہ کر دیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود ایک طرح سے اپورچنیٹی دے رہے ہیں کہ یہ مہنگائی یا انفلیشن اور اکنومک پولیچیز کی وجہ سے کہ وہ عوام کو باہر نکالیں اور آپ کے خلاف احتجاج شروع کریں ایک یونیک تی سٹویشن ہے اس ملک میں کہ دو بڑی پارٹیز ہیں اس کی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں جی اکاونٹی بولیٹی پروسس شروع ہے جو کہ پی ٹی آئی نے نہیں شروع کیا ہوا کوئی بھی ایک مقدمہ ایسا نہیں ہے جو کہ پی ٹی آئی نے شروع کیا ہو یہ پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے کہ مقدمات ہیں اس میں سپریم کورٹ انوالڈ میں جی ایٹیز بنی پی ٹی آئی کے دور سے پہلے ایف آئی ایک ہی انمیسٹیگیشن کے نتائج میں یہ ساری چیز سامنے ہے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو ابھی اپوزیشن ریڈسٹنس ہے اس کی مین وجہ یہ ہے یہ اس کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھئے سیاسی فیس جو ہوتی ہے دباؤ ہمیشہ اس پر ڈالا جاتا ہے اب آپ کسی اور ادارے پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے تو آپ الفاظ جو ان کے لئے ہوتے ہیں وہ کیا آپ ہمیں رہے ہوتے ہیں میں تو اس کے طریقے سے دیکھتا ہوں ہاں ہماری پارٹی کا بڑا واضح یہ ایک ہماری پالیسی کا ستون ہے کہ ہم اکاؤنٹیویلٹی پروسس پہ یقین رکھتے ہیں اوپر سے نیچے تک اور ہم جو ملک کے قوانین کے مطابق جو ادارے ہیں ان کو ان کے ساتھ ہر قسم کا تابون کریں گے لیکن ہمارا اس میں عامل دخل کوئی نہیں وہ آپ نے دیکھا کہ جو بھی ریلیف ان کو مل رہی ہے وہ پارلمنٹ سے یا سینٹ سے نہیں ملی یا حکومت سے نہیں ملی وہ عدالتوں سے ملی ہے وہ ریلیف تو یہ ایک دباؤ ڈالنے کا پروسس ہے دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیزہ آپ نے نوٹ کی کہ دونوں پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این جب احتراج کی بات ہوئی کہ ای پی سی اور ایم پی سی ان کو کہہ رہے ہیں شاید ایم پی سی ہوگی اور ملٹی پارٹی کانفرنٹ سے نیا نام ملانا صاحب نے کیا ہے وہ ہوگی تو اس میں ہم دائے عمل طاق کریں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا آدھے لوگ بڑے ہوسٹائل ہیں اور پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این بینڈنگ ننسلس بیک ورڈز کے جی ہم حکومت گرانے نہیں چلے ہم صرف احتراج کر رہے ہیں اس سے صاف دہر ہوتا ہے دیکھیں پی ایم ایل این کا تو ایک لیڈر سباز شریف ساتھ مل سے بار چلے گئے ہیں عدالت سے ریلیف لے کے نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں ریلیف مانگی وہ نہیں ملی اب اسلامباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ریلیف مانگی وہ بار جانا چاہتے ہیں ایک میسیف چینج ہوا ہے ان کی پارٹی میں جس کو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے نائٹ ووچ مین پانٹ کیے ہیں جب یہ نہیں جب کرکٹ میں آدھی ایننگ ہو جاتی ہے تو وہ ایک آخری جو کشکلاڑی آپ مریم نواز صاحب کو نائٹ ووچ مین کرا دے ابھی ینگ ہیں ان کا احساسی تجربہ نہیں یہ مین لیڈرشپ بار ہوگی نائٹ ووچ مین پاکستان میں انہوں نے اپوائنٹ کر دیئے ہیں چیک آپ میرا یہ خیال ہے کہ پیپل پارٹی بھی ایک قسم کا دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو ان کی جو لیڈرشپ کے خلاف ایلیڈلی جو مقدمات چل رہے ہیں دیکھیں میں میں نے آپ سمجھتے ایکانومی جو ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے اس ایشو پر یہ غلط ایجیٹیٹ کر رہے ہیں میں بالکل یہ نہیں سمجھتا یہ تو میں نے آپ سے جو میٹنگ اور اس کے سیسی جو گفتگوہ اس کا جواب دیا ہے ایکانومی پاکستان کی پچھلے پچھے سال سے ٹھیک نہیں چل رہی ہے اوکے اس میں چھوٹے چھوٹے پیریٹز آتے ہیں جیسے اگر آپ اجازتیں پولٹیکل پہلو پہ جواب دے لیتے ہیں کیونکہ آپ نے نائٹ ووچپین کا بھی کہا نسان چیمت صاحب سے بھی اور چٹان صاحب سے چٹان صاحب دباؤ ڈالنے کی ایک کاوش ہے اس طرح تشریق کی ہے ہمائی اخترخان صاحب نے جو آپ لوگوں نے ملٹی پارٹی کانفرنس بلوگنی کی تجریز پہ اتفاق کا اظہار ہوا ہے اتجاز آپ لوگ کریں گے لیکن پہلے ایم پی سی کے تحجیر اس پر لاعمل ہوگا یہ کہہ رہے ہیں یہ دباؤ کی کوشش ہے چیر میں نیب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ کوئی دیکٹریٹنگ کر سکتا یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کر رہے ہیں ان کو پارلیمنٹ سے تو ریلیتی مل سکتا ہے مل سکتا ہے تو نیب سے ملے کوٹ سے نہیں بسم اللہ رفعان روحین دیکھیجی سب سے پہلی بات تو یہ جب بھی اس ملک میں ہم عوام کے بات کرتے ہیں جب ہم اس ملک کے مفادات کے بات کرتے ہیں اور خصوصی طور پر جبائین اور دستور کے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم پہ یہ الزام لگتے ہیں کہ یہ احتساب کی وجہ سے یہ احتساب کا سلسلہ ہمارا نیا نہیں ہے یہ صدر عساق کے دور میں یہ مشارب کے دور میں یہ سپرامان کے دور میں یہ چودر نصار کے دور میں یہ ابھی بھی ہے پیس لیا دوار میں بھی ہم بات کرتے تھے نیشنل ایکشنل پلین کے ہم بات کرتے تھے کہ دیکھو وزیری آزم اور وزیری خارجہ یہ دونوں پل ٹائم جا بے ایک وزیری خارجہ لگائے تاکہ انڈیا ایک میلوٹیو پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک دشددرد ملک ہے علمکہ ہم خود دشددردی کے شکارے تو ہم یہ الزامات لگتے تھے کہ یہ دون پہ پاو آگیا آپ کے پروگرام میں ہمارے دوست ہم کو کہتے تھے دون پہ پاو آگیا اور یہ تو آیا نالیا گئی یہ تو تنمیر زمانی چلی گئی یہ تو ڈاکٹر آسیل گریب تار ہوا یہ تو پتہ نہیں کیا کیا یہ تو عزیر بلوچ کی ویڈیو آ رہی ہیں اور یہ تو اس وجہ سے یہ چیخیں ہم سنگئے ہیں پتہ سوال کرو میں شاہر کرو میں اس کی بات پہلے توہر سب میں کرلوں یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے جب ہم قوم ملک اور ملک کے اور خصوصی ضرور پر جمہوریت کی جمہوریداروں کے بات کرتے ہیں یہ الزامات ہم پہ لگتے ہیں لیکن ابھی جو یہ یہ تو دس پارٹی آ گئے تھے چلو مان لیتے ہیں حکومت یہ نمائند ہے ہر نمائندہ وہی جواب دیتے ہیں کہ یہ کرپشن کی وہ جیسی تو یہ کرپشن کے کیسز کے الزامات تو صرف دو پارٹیوں پہ ہیں مسلم لیگ نون پہ ہیں پیپلز پارٹی پہ ہیں باقی جو منگل صاحبے جو ان کا اتحاد ہے اس پہ تو کوئی نہیں ہے جو آوامی نیشنل پارٹی اس پہ تو کوئی نہیں ہے جو جماعت اسلامی ہے اس پہ تو کوئی نہیں ہے تو باقی پارٹی سب وہی بات کر رہے تھے اس بات پہ تو ٹھیک ہے ہر ایک کا موقع پہ اپنا اپنا تھا اور یا اس تجاہ کے ایک متحدہ موقع بنائیں گے لیکن اس بات پہ تو سارے لوگ متفق تھے کہ جو حکومت تا چاہے سیلیکٹر تا الیکٹر تا وہ گر گیا ہے نہیں گر گیا ہے حکومت تو قائم آج بھی فاقیقہ بھی نہیں حقیقی جو حکومت وہ گر گیا ہے حکومت کا جو ٹیم تھا وہ گیا ہے آپ ٹیکنوکریٹ سے آئی میف کے لوگ ہیں اگر پیٹی آئی کا حکومت ہوتا ہمین اختر صاحب سے میں اس کی سامنے نہیں کہہ رہا ہوں اس جیسا قابل بندہ ہے یہ سارے ٹیکنوکریٹس نہیں جی میں ایسی نہیں آپ کے سامنے میں انوار صاحب تو کم اس کا موجی جانتے ہیں لیکن آپ کا تجربہ ہے ہم نے دیکھا ہے آپ نے کام کیا ہے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ جو ٹیکنوکریٹس انہوں نے بٹھائی ہیں مجھے بتائی وہ سارے ٹیکنوکریٹسوں میں ہماری اس سے سی بند ہے جیسا بندہ ہے تو نہیں ہے حکومت گر چکا ہے یہ گراہ حکومت ہے اب ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے آئی میپ کی حکومت ہے ہماری جو خارجہ پالیسی ہیں ہماری جو ڈیپنس پند ہے وہ آئی میپ بنائیں گے ہم سب کوئی بھی کر رہے ہیں وزیر خاندر شاہد عمد قرآچی وزیر زباب پرویت سٹک یہ تو الیکٹر پی ٹی آئی کے لیکن آپ کا رکھتا رہا گیا میں جو رہا ہے تو نسار چیمت صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا بتائیے گا نائٹ بوچمنٹ کی ٹیم لے کر آئے ہیں آپ لوگ آپ کی پارٹی ری آرگنائزیشن پہ یہ کمنٹ آیا ہے ہماری اختر خان صاحب کا جبکہ کل آپ لوگ کا یا مشاورتی جلاس ہوا مریعہ نواز صاحب ابھی پارلی میںٹ ہاؤس پہلی دفعائی جب ان سے صحافی سوال کیا ان کا بہت جل چلا اس کا حصہ بنے گی آپ تو عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ نئی جو ری آرگنائزیشن اس پہ اس کمنٹ پہ کیا جواب دیں گے مین لیڈرشپ نوازشیف صاحب عبیس ٹیپا بندے صلاح صاحب باہر ہیں امید ہم یہی کریں گے کہ وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سے پہلے آ جائیں گے لیکن صحیح یہ جو نئی ری آرگنائزیشن کی ہے نہ تجربہ کارل ہو گئے ہیں ایننگز ہو گئی آدھی ایننگز بھی نائٹ ووچ منٹ لے کر رہے ہیں کیونکہ آج کل کرکٹ کی صلاح بڑی مشہور ہو گئی نا سیاست میں چیما صاحب دیکھئے امائیو اختر عبدالعبان صاحب ایک بڑے نامور باپ کے بیٹے ہیں خود بڑے قابل آدمی ہیں مجھے ان سے بڑی ہمدردی ہے کہ انہیں وقتن فقتن مختلف حکومتوں کو ان کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے جنل زیالہ کی پالیسیز کو بھی ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا جنل مشرف کی پالیسیز کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا کاف لیگ کی پالیسیز کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا کبھی مسلم لیگن ان کی لیڈرشپ کے بھی قریب رہے ان کی پالیسیز کے بھی بڑے مددار ہیں آپ پی ٹی آئی کی پالیسیز کے بھی وہ جو ہیں وہ بڑے مددار ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں مجھے ان سے پوری امدردی ہے ظاہر ہے کہ وہ لیکن انہوں نے وہ قوم کو کیا کرنیس کریں گے وہ تو اپنے چھوٹے بھائی کو کرنیسی کر پائے آپ تک پوچھ لیں ان سے کہ ان کا نکتہ نظر کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جس حکومت کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کے پالیسیز کے نتیجے میں تو پوری قوم بربراہ اٹھی ہے قوم کی چیخیں نکل رہی ہیں قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نو مہینے میں کس طرح ایک سنامی ہے تباہی کا ایک بربادی کا ایک مہگائی کا اور یہ عوام کی چیخیں انہوں نے نکلوا دیئے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری لیڈرشپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں دیکھیں ان کو یہ وجودہ جو پارٹی ہے وجودہ جو حکومت ہے جس کی نائلی اور بات انسامی کی صلاح پوری قوم بغد رہی ہے یہ جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو دیکھیں عوام ان کے اپنے ووٹر سپورٹر ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں یہ جا کے اپنے کسی حلقے میں جا کے دیکھیں تو صحیح کہ عوام جو ہیں وہ تو کانوں کو آس لگا رہے ہیں کہ یہ نیا پاکستان ہے ہماری لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں ان کو دیکھیں ان کی پارٹی کو جو موجودہ جو پارٹی ہے ان کی مستقبل میں مجھے امید ہے کہ اگلی دفعہ یہ مسلم نیگ نون کے ساتھ ہوں گے اور اس کی پالیسز کو انشاءاللہ ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے میں گزارش کرتا ہوں کہ جس حکومت کی پالیسز کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو وہ تباہی کے معاملے میں خود کفیر ہے اللہ کے فضل سے ان کو کسی محصر اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ جا کے دیکھیں تو صحیح لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ سے کہہ رہے ہیں کہ کب آپ نے ہمیں کال دے رہی ہے کب باہر نکلنا ہے آپ لوگوں کے بات کرس لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو صدر صاحب کا بار ہے وہ تو دیکھیں بجٹ فیشن میں موجود ہوں گے انشاءاللہ بجٹ فیشن میں آپ دیکھیں گے کہ وہ موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم چیما صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ بل کر کندی سکندر بلا کے اتجاج کریں گے نہیں یہ اتجاج تو میں گزارش کرتا ہوں کہ پوری قوم سراپا اتجاج ہے ہم پوری قوم کے ساتھ ہوں گے اور قوم کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ ساہبات کی نڑکوں میں تو کوئی لوگ ہمیں نظر نہیں آرے ہیں لاہور میں نظر آرے ہیں نہیں ابھی دیکھیں جب ہم نے کال دی تو آپ پورا ملک دیکھیں گے آپ باہر بکھلے گا یہ تو دیکھیں لوگ تو انتظار میں ہیں کہ ان کو کال دی جائے لوگ تو ان کا جینہ دوبر کر دیا ہے یہ حکومت نے آپ نے کافی لوڈڈ بات کی ہے بھائی اس طرح وہ کہتے ہیں لوگ تو انتظار میں ہیں چیما صاحب کہتے ہیں ان کی لیڈرشپ کال دے انتظار میں اور یہ کہہ رہے ہیں حکومت ان کو یہی بھی نظر آرہی ہو ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ ہے پہلے چیما صاحب کے میں کچھ فیکس درست کر دوں چیما صاحب میں زیاب الحق کے دور میں ایک سٹورنٹ ہوا کرتا تھا یہ وہ زمانوں تھا جب نواز شریف صاحب ہینڈ پک ہوئے تھے پنجاب کے چیف منسٹر بننے ان کے پیچھے کوئی تئیس سال کی سٹرگل نہیں تھی جو عمران خان نے کی یا ایون فور ڈیک میٹر بین عزیر بوٹو نے جو سٹرگل کی یہ جس طرح بنے ہیں اور جس طرح الیکشن ہوئے ان کے یہ میرے سے یہ راز نہ کھلوائیں کیونکہ میں تو سب کچھ پر سامنے لاکھے رکھ دوں گا یہی نواز شریف ہیں جنہوں نے پھر جن کے قلعے زیاب الحق مضبوط رکھا کرتے تھے اور جو بیٹے بنے ہوئے تھے زیاب الحق کے سو یہ میرے سے باتیں آپ نہ شروع کریں آپ کے فیکس بلکل غلط ہیں اس وقت دوسرا آپ پیپل پارٹی کے انٹی پیپل پارٹی بوٹ بینک پر جو پارٹی بنی تھی آج وہ پیپل پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے آپ کو پتہ کہ نیچے آپ کا بوٹر کیا کہہ رہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ بیٹ ووٹر اب آپ کا کیا کہہ رہا ہے یہ جو آپ کی آپس میں ہو رہا ہے جس طرح کبھی آپ گسیدتے ہیں زرداری صاحب کو گلیوں میں کبھی آپ بینظیر کو سیکیریٹی رسک کہتے ہیں اور پھر اپنے ببک کے ضرورت ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہو چارٹر آف ڈیموکریسی بن جاتا ہے جب آپ کو ضرورت ہو تو پھر آپ سٹکوں پہ جزیدتا ان کو شروع کر دیتے ہیں تو ان باتوں پہ آپ مجھ سے گفتگو نہ کیجئے پی تی آئے ایک نئی پارٹی آئی ہے سامنے اور میں دس سال سیست سے کافی دور رہنے کے بعد دس سال اس پارٹی میں آیا ہوں اور میرا بھائی آرون اختر خان جو ہے وہ ایک ایڈوائزر آیا تھا اور اس نے بڑا اپنا اچھا کام کیا اور وہ بالکل سرسط میں اس پر خموش ہے پھر سینیٹر بھی بنے نور لیگ کے جہاں پھر دولیے کہ ہوت سے سینیٹر بھی بنے اور اس سے پہلے کاف لیگ اس سے بنے تھے یہ جو ہسٹری پاکستان کی اس پیسٹ میمہ جائیں ابھی آپ میرے سے ایکانومی میں بات شروع کر دیں کہ دو ہزار تیرہ میں جو آئی ایم پروگرام دار صاحب لائے تھے یا دو ہزار آٹھ میں دار صاحب بھی پہلے گئے تھے آئی ایم ایف کے بعد پیٹر بھارٹی کے پہلے وزیر خزانہ دار صاحبی تھے ماشاءاللہ اور اس کے بعد نائنٹی 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 نائن میں جو چیف تھے نائنٹی 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 نائن میں شاکت عزیز صاحب گئے مجھے ذرا آپ یہ بتا دیجئے کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام دار اس پروگرام میں شکوں میں کیا فرق ہے میں اگر آپ کو نہیں تھی اس ملک میں ایکانومی میں سٹرکچرل ایک ڈیفیکٹ ہے جو کہ اس کے فائننس منسٹرز کرتے ہیں آپ مضبوط روپیہ رکھنا چاہتے ہیں اور اسی آپ کی ایکسپورٹس آہ انکمپیرنٹیو ہوتی ہیں آپ کی ایمپورٹ جو پروٹیکشن ہوتی ہے ٹیرپ پروٹیکشن وہ گھڑ جاتی ہے ایمپورٹ سوسائیٹی بن جاتی ہے فورن ایکشینج کی کمی ہو جاتی ہے آپ دوڑے جاتے ہیں یورو بانڈ لیاتے ہیں سکوک بانڈ لیاتے ہیں اٹھ اٹھ پرسنٹ کے اور اس کے بعد جب اگلی حکومت آتی ہے تو وہ ایمپورٹ کے پاس پیار کھڑی ہوتی ہے کہ بھئی ایمپورٹ کے ڈاکیمنٹ میں خود رکھا ہوا ہے اس ڈاکیمنٹ کو پڑھئے کہ یہ جو آج کل کے صورتحال ہے جو تیس ٹریلین روپے پاکستان کا کر رہا ہے جو انیس بلینڈ ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو گھٹا کے بارہ بلینڈ ڈالر ہم نے کیا ہے نو مہینے میں گھٹا کے بارہ بلینڈ ڈالر کیا ہے آئی ایمپ نے لکھا ہے کہ مادی کی حکومتوں کے کرتوت ہیں جو اب اس قوم کو بگتنے پڑ رہے ہیں یہ چیزیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ عوام انشاءاللہ غریب عوام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہ 52 بلین روپے جو ہیں وہ آہ سوشل سیکیوریڈی نیکس احساس پروگرام میں بین نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں زیادہ ڈالے جا رہے ہیں جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ نیچری طبقے کو نہیں ڈیمیج کریں گی گیس کی قیمتیں نہیں کریں گی آپ دیکھیں گے کہ بھرپور آج نوجوانوں کا پروگرام آیا ہے کامیاب نوجوان کا نوجوانوں کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کاروباری طبقے کے لیے تاجروں کے لیے ریل سٹیٹ سیکٹر کے لیے ابھی کانفیڈنس بلڈنگ میزرز آنگے یہ جو چیما صاحب کہہ رہے ہیں لوگ تو کیار بیٹھتے ہیں کم از کم جو میرا لاہورک میں حلقہ ہے اس میں تو مجھے کوئی تیار نہ دیں چٹان صاحب آپ نے سنے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف پروگرام آپ لوگوں نے بھی شروع کیا تو اس میں کیا اتنا بڑا فرق ہے کہ انہوں نے شروع کر لیے اور سکت بھی آپ کے دور میں بھی مہنگائی تھی اب بھی مہنگائی آئے ہے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آساس پروگرام کے تحت جو غریب لوگ ہیں پورے سردہ پور وہ ایفیکٹ نہیں ہوں گے دیکھیں جی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ واقعی سب حکومتوں نے چاہے پوجی حکومت ہے چاہے ٹیکنکریٹس حکومت ہے چاہے جمہوری حکومت ہے انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضی لیے لیکن اس طرح کا وعدی کسی نہیں کی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا نہیں جائیں گے اگر جا کہ تو پنکے سے لٹک جائیں گے اور خودکشی کر لیں گے یہ خودکشی وعدہ دعویٰ اور وعدہ کسی نے نہیں کیا تھا یہ پہلے بار جناب محترم عمران نیازی صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نونوالے گئے تھے وہ تو چیما صاحب جواب دیں گے لیکن ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے آپ تو مشانہ سات دفعہ گئے میں تاریخ پڑھنے گئے بٹو صاحب تین نہیں اس میں صاحب پروگرام نہیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں بائیس بار یہ بائیس بار یہ ہمانی اختر صاحب بہت اچھی طریقے سے بتا سکتے ٹوٹل پاکستان بارہ دپگی ہے وہ چھوٹے چھوٹے پروگرام تو بائیس بند تھی پروگرام چھوٹھو بڑا پروگرام آپ نے وہ سم رائیسانی باری یاد کرا جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی گئی تھی لیکن ہم نے اس طرح کے شرائط ظالمان شرائط جس سے ہمارے غریب وام میں آپ کو بتاؤ نا ہم نے تنخواہوں کو بڑھایا ایک سو پچاس پرسنٹ ہم نے پینشن کو بڑھایا ہم نے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا ہم نے ساٹھ لاکھ نوکریہ جب آپ آئے میں پروگرام سے نکل چکے تھے ساٹھ لاکھ نوکریہ ہم نے دی ہم نے لوگوں کو بے روزگار نہیں دیا یہ بھی پچاس ایک روڈ نوکریہ دینے دیں گے پانچ سال میں ابھی تو اپنی میڈیا سے آپ پوچھ لئے اپنی میڈیا سے آپ کی کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے اور کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ابھی تک تو لوگوں کو بے روزگار کیا جب دیں گے تو تب دیں گے تو ابھی تک اس طرح کا ظالمانہ پروگرام کسی نے نہیں لیا ہے نہ پاکستان کو اس طرح کا ہنڈور کیا ہے کہ ایجپ سے ایک بندہ ٹرانسپر ہو کے اور وہ سیدھا آ کے آپ کے سٹیڈ بینک میں بیٹھ جائے ٹھیک ہے آئی ایمپ میں لوگ پہلی بھی آئے ہیں آئی ایمپ سے ریٹائر ہو کے آکے لگے ہیں ایسے بہت ساری صاحب ڈاکٹر یاکوب کو آپ لائے تھے سیدھے واشنکم سے آئے میں میں خود مان رہا ہوں سر جی میں مان رہا ہوں کہ لوگ آئے سر جی میرا باب اب میرے بات کو مکمل کرنے دی میں نے خود مان لیا کہ لوگ آئے ہیں ریٹائر ہو کے آئے ہیں لیکن اس طرح کے ٹرانسپر نہیں ہوئے کیا آج سیمہ دییا نا آج یہ جی تین تاریخ ہو تین مائی کوئی کچھنا ساتھ لیکن سیمہ دییا نا اسٹیپا نہیں دیا یہ اس ٹرانسپر ہوا ہے اچھا آپ اس کو اسٹیپا دے اچھا آپ کے پیلانس منسٹر آپ کا ایب دیار یہ سارا کے سارا آپ کے میں حکومت کیا ہوتا ہے مجھے آپ بتایا اگر آپ ٹیپس نہیں لگا سکتے اگر آپ پیٹول کی قیمت نہیں بڑا سکتے اگر آپ جس کی قیمت نہیں بڑا سکتے یہ تو بڑا رہے ہیں خود سے حکومت کا کہہ رہا ہو یہ تو کوئی بڑا رہے ہیں اچھا اگر آپ دالر کا قیمت بڑا نہیں سکتے کم نہیں کر سکتے پھر چیز اچھا اب ایک سوال ہے میں ایک سوال کا جواب کیونکہ یہ دو بار ہو گیا کینون لیگ اور پیپس پارٹی کا ہسٹری یہ ہے وہ ہے اور حقیقت بھی ہے بلکل حقیقت بھی ہے لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے ان کے مور امران میازی کا کیا یہ جو چودریوں کے بارے میں جو کچھ ہے یہ حقیقت نہیں ہے بھائی یہ سیاست ہے یہ قبائلی سسٹم ہم نہیں چلا رہے ہیں اب سیاست کسیل میں دل نہیں ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کل جو بل پاس ہو رہا تھا اس ایسیملی میں اس میں پوزیشن اور حکومت چبیس کیا نہیں پیس ایک کٹے تھے ایک بھی مخالف نہیں تھا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ خرشی شاہ صاحب جو سپیچ کر رہے تھے تو امران میازی پیچھے کڑا ہوتا تھا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ خرشی شاہ صاحب کے پیچھے شام حمود خوریشی صاحب پیچھے کڑا ہوتے تھے جب ہمیں پوزیشن میں تھے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں یہ پیٹی آئی نے ہمارے کینڈیڈیوٹ کو اٹھ دیا ہے تو بھائی یہ تانی دینا اب ہمیں کٹے ہو گئے ہیں ملک کے لئے یہ جو آپ کے ووٹر ہیں یہ کنفیوسیت سے ہوتے ہیں میں کوئی نہیں کوئی نہیں چیوہ صاحب بتائیے گا ایک چیز میں اور یہ آخری بات یہ میرا یاد رکھیں اگر سیاسی لوگ نہیں نکلے عید کے بعد آپ کہہ رہے نا عید کے بعد نہ نکلے تو پھر عوام خود بخود نکلیں گے اور یہ ملک کے لئے بہت خطرناک ہوگا ہر جگہ گراو ہوگا جلاو ہوگا ہاں سیاسی پھارپن کے ساتھ نکلیں گے تو پھر پورا من ہوں گے یہ آپ کا ایمیپ کا پروگرام مچھے اور ہوتا ہے آپ کا ڈالر ایک سو اسی پہ جائے گا آپ کا پیول دو سو تیس سے اوپر چلی اللہ نہ کرے دو آئی تین سو پیصد پہلے سے بڑھے ہیں اور اگر آپ کا ڈالر ایک سو اسی پہ پہنچ جاتا ہے آپ کے میڈیسن جو ہے وہ چیس سو ست سو پیصد اور بڑھیں گے لوگ خود بخود نکلیں گے یہ پوچھ جاتے ہیں یہ تو ایک دونگزی سینیریو آپ نے پینٹ کی ہے چیمہ صاحب میں آپ صرف جاننا چاہوں گا صرف متبازل اس کا سلوشن کیا ہے اگر آپ لوگ پریٹیسائز کرتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں ہماری افتر خان صاحب نے کہے ایم ایف میں دار صاحب بھی گئے تھے اور آپ لوگوں نے سولہ ویور بھی لیے تھے اور ابھی بھی آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ جو ایسے حالات تھے جس کے بغیر پاکستان اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ آتا تو حالات بہت دگرگو ہو جاتے آپ کو جو میڈاٹ میرا ہے اس کے ذرح حل کی طرف بات نہیں ہوتی ویسے تو کل بھی سابق وزیعظم شاہد فاکان صاحب نے کہا حکومت گرانا نہیں چاہتے آپ لوگ انہوں نے کچھ سجیشنز بھی دی ہیں لیکن میں آپ سے جانا چاہوں گا انہیں کچھ سجیشنز بھی کریں کہ کیسے اس مسئلے کا حل کریں صرف اگر ایکانومی پہ میں سمجھتا ہوں صاحب سے سے بڑھ کر ایک قومی ایشو بن گیا جو ہمارے مشکل معاچی حالات ہے میں اس کو ایک نیچنل ایشو سمجھتا ہوں چیما صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی محترم ہمائیوں صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے اپنے ووٹر جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں فیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے الائنس کے بارے میں جی میری گزارش یہ ہے ان سے بڑی مدبانہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے ووٹروں کو چھوڑیں اپنے ووٹروں کی فکر کریں وہ معیودہ حکومت کو معیودہ قیادت کو جس طرح برا بلا کہہ رہے ہیں اپنے الکے میں جا کے دیکھیں میربانی کر کے ہمارے ووٹر میں ہیں وہ کوئی یاد ہے کہ دیکھیں کل کی بات ہے چٹان صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ خرشید شاہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ساتھ پیچھے عمران صاحب کھڑے تھے شاہ مہد کریش صاحب کھڑے تھے ان کا الائنس تھا اکٹھے تھے تو یہ دیکھیں سیاست میں ہم یہ ہے کہ جب یہ سارے مظلوموں نے اکٹھے ہونا ہے قومی مقابل میں اکٹھے ہونا ہے جو آپ نے جو مہدائی کا ایک سنامی مسلط کر دیا ہے اس کے عوام کو بجانی کیام نہیں کٹھے نہیں ہونا اور ہر وہ شخص جس کو عوام کا درد ہے جس کے دل میں انہوں نے حکومت کے خلاف اس تاریخ کا حصہ بننا ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ آئی ایم ایف کے پاس ہم بھی جاتے رہے بیوز پارٹی بھی جاتی رہی لیکن کبھی کسی حکومت نے آج تک آئی ایم ایف کو یہاں مسلط نہیں کیا آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہاں سٹیٹ بینک کے گورنر تبدیل نہیں ہوئے یہ پرائیم ایف صاحب خود کا کہ جب ان کی جو ایم ڈی تھی انہوں نے کہا تھا ان کی خواہش تھی یہ تبدیلی کی جائے پوچھ لیں ہمائی ایف صاحب سے یہ اپنی شیخ صاحب کے دوست ہیں رضا باکر صاحب اس پردہ سے یہ ادھر آئی یہ آئی ایم ایف سے مسئلط نہیں کیا رضا باکر اپنی شیخ صاحب کے دوست ہیں کالیگ ہیں اور اپنی پوزیشن چھوڑ کے رضائن کر کے ادھر آئے جب آپ کے جب فرمضا صاحب تو بڑے تحمل سے سنیں ہم نے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جا رہے ہیں پیکج لینے کے لیے جب نیا بجل تیار ہو رہا ہے پوری بہنچی ٹیم آپ نے چیج کر دی ہے آپ نے وزیر اخزانہ کو بدل دیا اس کی جگہ شیخ صاحب کو لیا ہے چلی کوئی بات نہیں جن پالیسیز پر آپ نکتہ چیلی کرتے تھے وہ پیپلز پارٹی کے ہی وہ تھے ان کو شیخ صاحب کو اب لیا ہے آپ سٹیٹ بینک کے گورنر آپ نے چیج کر دیئے ایف بی آر کے کیرمین آپ نے چیج کر دیئے نگوشیئٹ جب کر رہے تھے تو لگتا یہ تھا اور عام تاثر یہ ہے پوری قوم میں آپ دیکھیں کہ دونوں طرف آئے میں اپنے لوگ بیٹھی ہوئے ہیں یہ کیا چمیشہ ہے پوری قوم یہ نہیں ہے کہ عام یعنی قوم کی اوپر آپ نے مسلط کر دیا ہے آپ نے دیکھیں بیچ میں براہ کرم پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ بیچ میں دخل نہ دیں آپ نے یعنی پی ٹی اے کی حکومت نے قیادت نے ملک کی جو ایک خودمختاری ہے اچھا اور یہ ایک اٹانوی جو ہے فرنچل اس کو کمپرومائز کر کے رکھ دیا ہے اور دوسری بات جو آپ نے کابش لیا حکومتوں کی بات کی آپ دیکھیں خود سمجھدار آدمی ہیں اور بڑے قابل آدمی ہیں آپ کو خود تجربہ بھی ہے کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک جو ہے ان کی ریپورٹ ہے آپ کو پتا ہے اچھی طرح کہ انہوں نے کہا کہ دوہزار سولہ اور سترہ کے سال جو تھے پاکستانی ایکانومی کے بہترین سال تھے پچھلے تیرہ سال میں اور اس پورے ریجن کی سب سے تیزی سے گروہ کرتی ہوئی ایکانومی تھی جس میں جی ڈی پی گروہ جو تھی وہ آپ کو پتا ہے کہ فائی پوٹ ایٹ پہ تھی اب وہ 3.29 پہ آگئی ہے 3.29 پہ ہمارے دور میں انفلیشن 4 پہ تھی اب 10 تک چلی گئی ہے دادہ کر لے ڈالر ایک سو چار پانچ پہ تھا اب ایک سو پچاس کو کراس کر رہا ہے دادہ کر لے ہم نے اپنے دور میں نہ گیس کی قیمتیں بڑھائی نہ بجلی کی قیمتیں بڑھائی نہ پیٹرل کی قیمتیں بڑھائی ڈالر سٹیبل تھا ایکانومی سٹیبل تھی ہم نے یہ ہے کہ ایک سٹیبل ایکانومی اور کردوں کی بات میرا فکرہ مکمل ہونے دیں کہ آپ نے اس حکومت نے جو کردوں کی بات کرتے ہیں یہ سرکلی ڈیٹ تو سکسٹی پرسنٹ کا اضافہ انہوں نے کر دیا ہے اور نو مہینے میں جو کردے لیے ہیں وہ اس نیا ریکارڈ ہے کہ 32 خرب ساٹھ عرب روپے یعنی آج تک پچھلے بہتر سالہ تاریخ میں کسی حکومت نے اتنے عرصے میں اتنے کردے نہیں لیا جتنے سکومت نے چلیں آپ کے پوائنٹ ساٹھ عرب روپے ان میں یہ بھی ریکارڈ ہے پیپل پی ایم ایل این کا جو آخری سال تھا دوہزہ سترہ سولہ کی تاریخ کر رہی ہے آخری سال تھا اس میں گروت بہتر ہونے شروع ہوئی تھی ہوئی تھی بلکل ہوئی تھی جو فیکٹ سامنے ہے وہ میں اس میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہوئی تھی لیکن آپ نے دھائی بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جب آپ گئے تو وہ نیس بلین ڈالر کر کے گئے اور چودہ ٹریلین روپے کے کرزے تیس ٹریلین روپے کر کے گئے یہ گروت کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑی اور جب آپ کرزے لے رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہے میں اس کو بھی بتاتا ہوں ہم نے جو کرزہ لیا ہے سوائے جو ہم دوست ممالک سے لائے ہیں وہ کرزہ نہیں ہے وہ ڈیپوزٹ ہے یہ میں سب کو کلیر کرتا ہوں وہ کرزہ نہیں ہے وہ ڈیپوزٹ ہے یا سواپ فنڈ ہے واپس تو کرنا ہے اکی واپس کرنا ہے بٹ اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے آئی ایم ایف جو آپ کو پیسے دے گی اس فورن کرنسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں سعودیہ کی پیسے کو یو ای کی پیسے کو آپ استعمال نہیں کر سکتے وہ صرف ایک ڈیپوزٹ پڑا ہوتا ہے انٹرس بیرنگ it's not a کرزہ ہم نے مجھے بتائیے کہ کون سا نیا کرزہ لیا ایم ایف سے باچی توری ورلڈ بینک کے کرزے ابھی آنی رہے وہ آئے میں اپنی دیل کے بعد آئیں گے یہ سٹیٹ بینک دمیسٹک بارنگ یہ سر سٹیٹ بینک بارنگ ہوتی ہے it's not even ڈیمیسٹک بارنگ اچھا یہ انٹرل کرزہ نہیں آتا یہ میشہ نیشنل سرونگ سیٹیفیکیٹ ریونیوز ایکسپیکٹڈ ہیں اماؤنٹس ڈیو ہیں اگر وہ ابھی تک آپ کو جمعنی ہے اس کے لیے یہ بارنگ ہوتی ہے اور یہ ہر کورٹر کے بعد ایجسٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کردوں میں شامل کرنا یہ آپ اتنے بڑے فگر بتا رہے ہیں یہ میرا خیال نہیں کہ یہ مناسب ہے اچھا آئی ایم ایف نے ابھی یہ کہا ہے اور میں پوزیشن لے رہا ہوں across the board میری جو اپنی وقاف کی حکومت رہی جو کہ میرا خیال پاکستان کی اکانومی کا سب سے بہترین دور تھا کیونکہ باہر سے کیسا بڑا ہے امریکہ نے 911 کے بعد ڈالرس کو بھی تھے اس میں باہر سے بھی آیا اور ملک کے اندر بھی سیونگز جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ بائیس پرسنٹ ہو گیا تھا ابھی تیرہ پرسنٹ آپ کے راکی جی جائے تھے کنزیومر اتنی کنزیومرزم بڑا ہمیشہ کنزیومرزم بھی بڑا لیکن آپ کی لارب سکیل مینیفیکشن گروس بھی بڑی دیکھیں وہ پیریٹ آتے ہیں لیکن اس پیریٹ کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پیریٹ میں بھی ہم نے روپیہ کو آرٹیفیشلی انفریٹ رکھا اور اتنی اچھی اکانومی کے بعد بھی اکانومی خراب ہوئی کنزیومرزم بھی بڑا پاکستان کا سب سے بڑا فورجی نیتورک ہی ہے پورے پاکستان کا نمبر ون ریٹھ نیتورک جان فورجی آئیے جمع کریں ای بی ای بی کے لیے باٹل اف چینج میں بھی آپ کی مدد کو ککر کولا پہنچائے گا اور برہا کریں ایلائیڈ ایتبار اسلامی بانکنگ کی جانب سے رمضان مبارک اس باورکت مہینے میں بھی ایلائیڈ ایتبار اسلامی بانکنگ کے ساتھ مائی ای ویل ڈیجٹل بانکنگ ایس ایم ایس الارت اور چوبیس گھنٹے فون بانکنگ کی سہولت کے ساتھ کیجئے بانکنگ شریعت کے این مطابق ملک بھر میں ہمارے آن لائن برانچز کے وسیع نیتورک کے ذریعے ایلائیڈ بانک آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ پی ٹی اے سے غیر تصدیق شدہ تمام موبائل فون جلد ہی بلوک کر دیے جائیں گے لہٰذا پی ٹی اے سے تصدیق شدہ اور ریجسٹر موبائل فون ہی استعمال کریں اور اگر آپ کا موبائل فون پی ٹی اے سے ریجسٹر نہیں تو دیگئی ویب سائٹ کے ذریعے ایف بی آئی ڈیوٹیز کی ادائیگی کرتے ہوئے اسے پی ٹی اے کے ساتھ رجسٹر کروالے پی ٹی اے ایلائیڈ ایتبار اسلامیک بانکنگ کی جانب سے رمضان مبارک اس بابرکت مہینے میں بھی ایلائیڈ ایتبار اسلامیک بانکنگ کے ساتھ مائی ای بیل دیجٹل بانکنگ ایس ایم ایس الارت اور چوبیس گھنٹے فون بانکنگ کی سہولت کے ساتھ کیجئے بانکنگ شریعت کے این مطابق ملک بھر میں ہمارے آن لائن برانچز کے وسیع نیٹورک کے ذریعے ایلائیڈ بانک آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ جب پیاس سے گلہ خوش ہو تو صرف سپرائٹ نظر آتی ہے اپنی پیاس کو سپرائٹ کر اپنی پیاس کو سپرائٹ کر اپنی پیاس کو اپنی پیاس کو سپرائٹ کر موسیقی 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 اپنی پیاس کو سپرائٹ کر ایلائید بینک آپ کے دل میں ہمارا اکاونٹ سپرائٹ پیٹا ہو یا روار دیڈ لیٹر ملے صرف پچاسی روپے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا ایلہ ایلی اللہ اشهد ان لا ایلہ ایلی اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اللہ اشهد ان محمد رسول 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 اللہ 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 موسیقی ایلائیڈ ایتوار اسلامیک بانکنگ کی جانت سے رمضان مبارک اس بابرکت نہینے میں بھی ایلائیڈ ایتوار اسلامیک بانکنگ کے ساتھ My ABL Digital Banking SMS Alert اور 24 گھنٹے فون بانکنگ کی سہولت کے ساتھ کیجئے بانکنگ شریعت کے اہم مطابق ملک بھر میں ہمارے آن لائن برانچز کے وسیع نیٹورک کے ذریعے ایلائیڈ بانکنگ آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جب سند کی سپیکر کو آپ پکڑتے ہیں لیکن وہی الزام پنجاب کی سپیکر پہ ہو تو آپ اس کو نہیں پکڑتے ہیں جب کوئی سند کی ملانر کا کوئی بندہ ہو اس پہ بینامے کاؤنس کا الزام ہو تو اس پہ آپ جی ایٹی بناتے ہیں اس پہ آپ پھکڑتے ہیں اس پہ آپ کیسز شروع کرتے ہیں لیکن اگر پنجاب میں کوئی مالدار ترین ہوا اور اس کے بینامی ایک راؤنس ہو تو اس پہ نیٹ جی ایٹی بات پنجاب کی یہ نواز شریف صاحب جیل میں ہے اس وقت شباش شریف صاحب پہ چھبیس ملکن ڈالر کے مالدار ترین کا میں نے کہا ہے مالدار ترین کا مالدار ترین لوگ نہیں ہیں آپ کن کی بات کریں اچھا یہ اصل میں جانگی طریق صاحب کہنا چاہ رہے ہیں اس طرح کنائوں میں اس طرح نہیں آتے آپ کیوہ صاحب کی جماعت کی طرف اس کے جو ڈرائیور ہے اس کے جو کک ہے اس کے جو گنمین ہے وہ بھی ایک راؤن تھے نا اس پہ بھی آپ ایک جی ایٹی بنائیں ایک جی ایٹی ہے اے ہو جی مجھے اب بچارے رسکوالیفائے ہو گئے ہیں اب مجھے بچارے رسکوالیفائے ہو گئے ہیں تو جی ایٹی تو نہیں بنی وہ بینہ میں کاؤں پے جیل کو تو کسی میں کچھ کو نہیں ڈالا زرگائی صاحب نے کھاتے کیوں نہیں بتا دیتے ہم نے کب کہے کہ ہم نہیں بتائیں گے ہم تو روز پیش ہو رہے عدالتوں میں ہم تو کہتے کہ ہم تو روز پیش ہو رہے امرانیال جی کو بھی ایک بار ہی ہیلیکاپٹر کیس میں بلائی بلائی تھا بلائی تھا ایسے تسلسل سے جیسے زرگائی صاحب پیش ہو رہی ہے پھر تو خدا کا خوف کرو یہ نیشنل ٹی وی ہے یہ قوم کا ٹی وی ہے صحیح کہہ رہے ہیں تب ہی تو آپ حیل موجود ہیں اگر ایک تو ہوتا تو خالی ادنالنمان ہو رہا تھا آپ پھر اس خٹک کو بھی بلائیں ان کے ساتھ بھی یوبر پاو کریں جس طرح آپ زرداری صاحب کے ساتھ کرتے ہیں جس طرح حمزہ شریف کے ساتھ کرتے ہیں جس طرح اپوزیشن کے ساتھ کرتے ہیں آپ ایمان سے کہیں چب بھی سلوگ اس حکومت کے چب بھی سلوگ جو وزراء ہے یا موشیر ہے یا موشیر خاص ہے یا ایڈوائزر ہے چب بھی سلوگ اس ملک کے نیب زدہ ہے آپ مجھے بتائیں اس چب بھی سلوگ ان کے ساتھ وہی برطا ہو رہے جو اپوزیشن سے ہو رہے میں نے پھر صرف اتنا کہہ رہا ہوں یہ باقی بات تھی جو آپ لوگوں نے بات کی میرا بھی حق ہے میں الپاس کے وہ گورک دندے میں نہیں جاتا ہوں باقی چینلوں پہ میں بھی جاتا ہوں آپ کو پتے میرے پاس بھی پیگرز ہوتے لیکن پی ٹی وی ایک اس طرح کا ٹی وی ہے کہ یہ ہمارے جیسے دیہاتی لوگ بھی دیکھتے جس کا کیبل کا نہیں ہے جس کے گھر پہ ڈیش نہیں ہے تو وہ لوگ مجھے سے دیہاتی اور غریب لوگ جو ہے وہ پی ٹی وی دیکھتے پڑھ لیکنے اور عظیر لوگ بھی دیکھتے ہیں پی ٹی وی صرف آپ مفتوز ہیں گھر اس کو کی جانتی ہے غریب لوگ ہم دیہاتی لوگ زیادہ ہے ہاتھ زیادہ ہے ستر پر ہوتے ہیں تو میں وہ انپاس کے گورک دندے میں نہیں جاتا ہوں میں خیلی سیدھی بات بتاتا ہوں یہ قرضی سارا سب کچھ سابق حکومتوں کے بے غلطیاں ہے لیکن ابھی جو یہ تباہی آگئی اس میں حکومت کے چار میجر غلطیاں شامل ہیں نمبر ایک میجر غلطی یہ کہ ٹائم پہ انہوں نے آئی میپ کے پاس نہیں جاتا لیکن آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی میں ہماری کریئر کی وہ غلطی آپ نے کہا کہ ماضی کے غلطیاں تھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فوراں جانے چاہیے ماضی کے غلطیاں تھی میں میجر بات مکمل کرو سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں آپ لوگ جائے نہیں جانا ایک میجر غلطی یہ ہے ٹھیک ہے دوسرے میجر غلطی یہ ہے کہ انہوں نے انہوں نے حل بتائیں سر حل بھی بتاتا حل بھی بتاتا حل بھی بتاتا بزنس کمیونٹی کو انہوں نے جو خوف اور حیراس پھلایا کس نے نیب کی ذریعے حکومت نے حکومت کے بیانات نیب کی ذریعے سے جو خوف اور حیراس پھلایا یار اب مجھے یہ بتائے پواد اصلا پواد کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے یہ نیب کتنا عرصہ ہوا کیا نکلا احمد شیمہ کے بارے میں اہد شیمہ کے بارے میں کیا کیا کہانیاں ہم سن رہی تھی کیا کیا کہانیاں تو ابھی تک ہے کیا نکلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کو انہوں نے جتا رہایا دمشایا انہوں نے پیسہ مارکٹ سے نکالا تیسرا جو نیازی ہر جگہ جاتا تھا اور کنٹینر پہ سوار ہوتا تھا یعنی کسی اور ملک میں بھی جاتا بلاور صاحبہ میرے کا گیا وہاں پہ ایک صاحبہ نے سوال کیا کہ آپ کا وزیراعظم سیلیکٹڈ ہے انہوں نے کہا یہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے یہ ہم پاکستان میں کریں گے باہر جا کے میں یہ باتیں نہیں کروں گا تو بدقسمتی سے نیازی باہر بھی کنٹینر پہ سوار ہو جاتے تھے کہ ہم تو پورا قوم کرپتے ہمارے تو ہر ادارہ کرپتے ہمارا تو ہر انسان کرپتے تو اس وجہ سے لوگوں نے کہا چلو جب آپ ٹھیک کر دیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے انویسمنٹ نہیں آیا میں مکمل کرو آپ نے کتنا ٹائم دیا تھا چیو آپ دو ہے نا چیوہ ساتھ دیا ہے نا چیوہ ساتھ کے ٹائم ختم ہو جائے گا آخر بات جو ہم نے ایک مدر کا خیز بات کی کہ ہم نے قرض نہیں لیا بھئی آپ اگر ایک چیز پہ اور اس کو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے اگر اس چیز پہ آپ چار اشاریہ تین پرسنٹ دے رہے ہیں یا تین اشاریہ پوائنٹ پرسنٹ تو پرسنٹ سائر سر عزب بن امان وزید نے آپ کی فگرٹ نہیں کی یہ کم ہے چار پوائنٹ چار پوائنٹ سے تو کم ہے چار پوائنٹ کہ جو یو اے سے ملائے یہ تین پوائنٹ سات پرسنٹ پر ملائے تین سے کم ہے چلو تین سے کم ہے اب بتائی کتنا ہے میں بتا رہا ہوں تو اگر تین سے کم ہے تو کتنا کم ہے تو جب آپ اتنا سوت دے رہے ہیں تو یہ خرجہ نہیں ہوا سوت تو اگر آپ کو بھی دینا ہے چیما صاحب یہ آپ کا ٹائنگ ہے یہ ساتھان صاحب نے زیادہ لیا ہے چیما صاحب بتائیے جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں چیما صاحب صاحب میں جاؤں گا آپ بتائیں گا ایک چیزا مرکا ہوں پر چیما صاحب یہ نو جوانوں کے بات ہے یہ نو جوانوں کے روزگار کی بات ہے آپ لوگوں نے جو انڈی مرگی کا بات کیا تھا ابھی تک آپ لوگوں نے لوگوں کو انڈا مرگا نہیں دیا اب لو جوانوں سے جا دیں گے میں ستا جواں گا چیما صاحب یہ آپ کا ٹائنگ ہے یہ ساتھان صاحب نے زیادہ لیا ہے چیما صاحب بتائیے جو کر یہ اعتصاب کے آپ شاہد ساکران عباس صاحب بڑے مہترس ہیں بتائیے کہ یہ اعتصاب کے تو چیرمیں نیب کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نہیں وزیراعظم جو سکر شاہد ساکران عباس صاحب موجودہ چیرمیں تو آپ لوگوں کی ہی اپوائنٹمنٹ ہے نا سر میں اس طرف آ رہا ہوں اعتصاب کی طرف لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مہترم حوائن صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے غریب لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں دینی یعنی ان کا یہ فکرہ جو ہے غریب لوگوں کے زخموں پر مزید نمک پاشی ہے یہ تکلیف کس کو سمجھتے ہیں کوری قوم جو ہے وہ کانوں کو آت لگا رہی ہے ان کا جینہ دوبر آپ نے کر دی اور آپ کہنے ہیں تکلیف ہم نے نہیں دینی اور تکلیف کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھے ایک غریب آدمی چھوڑ کے جو متوسط اب کے کا آدمی ہے اس کے لئے اپنے یوٹلیٹی بیلز کی ادائیگی اپنے گریلو اخیجات چلانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا اور آپ کو شاید غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غربت کیا ہے غریبوں کی مسائل کیا ہے اور ان پر کیا بیٹ رہی ہے میربانی کر کے آپ اس طرح نمک پاشی تو نہ کرے اسی بات یہ کہ ہم نے آپ نے کرزوں کی بات کی ہم نے اگر کرزیں لیئے ہیں بلکل لیئے ہیں ہر حکومت لیتی ہے تو آپ دیکھیں تو ہم نے کیا کیا بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی ہم نے نیشنل گیٹ میں اس کے ایڈیشن کیا دو ہزار کلومیٹر جو ہے ٹرانسپیشن لائنز ہم نے مزید اس پہ اضافہ کیا بچائیں سترہ سو کلومیٹر ہم نے موٹر ویز کے جال بچا دی ہے پورے بلک میں آپ کو بتائیں ٹی پیک کے لیے بڑے بڑے اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ آپ کا تو ایک میگا پروجیکٹ جو تھا اکتباشہ بن کے رہ گیا جو میٹرو تھا پشاور والا پشاور کو آپ نے کھنڈر بنا کے رکھ دیا اور اس کے اخراجات جو ہے اسلامباد ملتان اور جو لاہور کی میٹرو سے مجموعی اخراجات سے بھی بڑھ گئے اور وہ اکتباشہ بن کے رہ گیا ہے اور عوام وہاں کے کے پی کے جو ہے وہ کس طرح دیکھیں دیکھیں یہ اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے کسی بھی سسٹم کے لیے بہت ضروری اس کی امپرویمنٹ کے لیے کوئی سسٹم ٹیل ہی نہیں سکتا اکاؤنٹیبیلٹی کے بغیر لیکن اکاؤنٹیبیلٹی وہ ہو جو اکراس تی بورڈ ہو جو ترانسپیرنٹ ہو اس طرح نہ ہو تارکیٹ نہ ہو یہ وجودہ جو ہے یہ تو بالکل ہے جو ہر وہ بندہ مجرم ہے جو اپوزیشن میں ہے یہ سب ان کو یہ اطلاق ہے سب کیوں نہیں چاہیے ایم ایل این کی کبینہ میں یا پیپل پارٹی کی کبینہ میں کوئی وزیر نے رضائن نہیں کیا تھا ہمارے بابر اوان صاحب لارڈ وائدر تھے ان پہ ابھی انیشیئٹ ہوا انویسٹیگیشن کو انہوں نے رضائن کیا ہمارے علیم خان صاحب ابھی تین مہینے جیل کاٹ کیا ابھی بیل پہ باہر نکلے ہیں ہمارے پر اخت ومثالیں پیش کرنے کو موجود ہیں آپ سب سے ایک لاؤس بابورٹ ہو رہے ہیں چلے بقت میں بے کل ختم ہوں گی ہمارے اختر خان صاحب بہت شکریہ خزاندہ چٹان صاحب آپ کا بہت شکریہ دکٹر ایسار چیم صاحب تینکیو بیری بچ پر جائننگ اس آج کے لیے ہی کچھ بقت بے کل ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ کل آس آٹھ بچ پانچ ویڈو آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی تب تک لیس سیدن مارو الحسن اور پوری پرسیر ٹھیک کو اجازہ دیچے اللہ نے کے بعد